نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرهم بأیام اللہ صدق اللہ المولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والی وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة وسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة وسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلیکہ وآصحابکا جمعین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحرهم من مغرق خزیدی سہلنا اشکالنا مولای صلی وسلم دائما ابدا على حبیبکا خیل الخلق كلهمی هو الحبیب الذي ترجا شفاعته لکل ہول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین واسقلین والفریقین من عرب ومن عجمی سم الرضا عن ابي بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الكرمی یا کرم الخلق مالی من الوز به سواکا عند حلول الحادث العمامی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واخفر لنا ما مضایا واسع الكرمی مولای صلی وسلم دائما ابدا على حبیبکا خیل الخلق كلهمی حمد و صلاة کے بعد محترم حضرات اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ ماہ رب الاول شریف جس کی آج تین تاریخ ہو چکی ہے تین ربیع الاول چودہ سو چوالیس حجری بمطابق تیس ستمبر دو ہزار بائیس اسلامی سال کے بارہ مہینوں میں سے ماہ رب الاول شریف نہایت ہی اہمیت اور برکت کا مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک کا مقام مرتبہ رتبہ اپنی جگہ اس لیے کہ رمضان المبارک قرآن کے اترنے کا مہینہ ہے شہر رمضان اللذی انفیلا فیہ القرآن یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی مہینے اور خاص طور پر صاحبِ قرآن کے آنے کا مہینہ قرآن جس مہینے اترا نزولِ قرآن کی وجہ سے وہ مہینہ برکت والا ہو گیا اور خاص طور پر وہ رات وہ رات جس رات قرآن اتارا گیا اسے قرآن نے قدر والی رات یعنی شبِ قدر فرمایا لیلت القدر فرمایا تو قرآن کے اترنے کی وجہ سے مہینہ بھی برکت والا ہو گیا قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے وہ رات بھی قدر والی رات ہو گئی ایمان سے کہہ دیجئے جس وقت اور جس لمحے صاحبِ قرآن دنیا میں تشریف لائے حضور علیہ السلام کی ولادتِ با سعادت ہوئی سرکار کی پیدائش ہوئی تو حضور علیہ السلام کے آنے والی رات اور حضور علیہ السلام کے آنے والا دن وہ کتنا بابرکت ہوگا اللہ تعالی نے اس میں کتنی برکتیں رکھی ہوں گی یقیناً بابرکت مہینہ ہے ربی الاول شریف اور ماہ ربی الاول شریف کا آج پہلا جمعہ ہے اور جمعہ المبارک ہفتے کے سات دنوں میں نہائیتی افضل اور عالی دن ہے میرے آقا کریم فلاللہ تعالی علیہ السلام نے رشاد فرمایا دنوں میں بہترین دن جس میں سورج نکلتا آئے وہ جمعہ کا دن ہے اس دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے اسی دن آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے اور دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی جمعہ کا دن کی اہمیت اور فضیلت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے احادیث کریمہ میں اس کا ذکر بہت ملتا ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جمعہ کا دن اتنا عظمت والا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک سورت سورت الجمعہ نازل فرمائی ہے اور اس سورت جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے احکامات کو بیان فرمایا جمعہ کے علاوہ باقی دنوں میں یہ پانچ نمازیں ہم عدا کرتے ہیں جماعت ہی کے ساتھ عدا کرنا چاہیے صحیح العقیدہ سننی امام اگر آپ کو مل رہا ہے امامت کے شرائط پورے ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ باجماعت نماز ادا کی جائے لیکن خدا نہ خافتہ جماعت رہ جائے تو وہ اپنی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن جمعہ کی نماز ہفتے میں ایک دن یہ جو نماز ہے نا جمعہ کی اس نماز جمعہ کے لئے جماعت کو فرض شرط قرار دیا گیا کہ باجماعت ہی ادا ہوگی جمعہ کی دو فرض ہفتے میں ایک دن ایسا بنایا اللہ تعالی نے مسلمانوں کی لئے جس میں سارے اکھٹے ہوتے ہیں سارے جمعہ ہوتے ہیں تو بہترین دن سات دنوں میں کونسا دن ہے جمعہ کا دن ہے اور اس جمعہ کے دن کے متعلق حضور نبی کریم فلل اللہ تعالی علی وآلی فللم نے رشاد فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے یہ خوشی کا دن ہے عید کے دن لوگوں کے دلوں میں خوشی کا سما ہوتا ہے دل مسررت و شادوانی خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے جمعہ کو مسلمانوں کے لئے خوشی کا دن قرار دیا کہ یہ خوشی کا دن ہے اللہ نے یہ دن مسلمانوں کو خواف طور پر عطا فرمایا اور اسی لئے حکم یہی ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے سارا کاروبار بند کر کے چھوڑ کر لوگ نماز جمعہ کے لئے مسجد کی طرف دوڑنا شروع کر دیں مسجد کی طرف آنا شروع کر دیں آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالی نے جمعہ کو کیا برکتیں اتا فرمائی جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازے پر فرشتہ موجود ہوتا ہے اور نماز جمعہ کے لئے جتنے مسلمان مسجد میں آتے ہیں ہر ہر مسلمان کا نام وہ نوٹ کرتے ہیں لکھتے ہیں ریجسٹر میں ان کا اندراج ہوتا ہے انٹری ہوتی ہے پہلے آنے والوں کا نام پہلے انٹر ہو جاتا ہے بعد میں آنے والوں کا نام بعد میں انٹر ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی امام خطبے کے لئے ممبر پر بیٹھتا ہے عربی خطبہ فرشتے جو مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں وہ فرشتے اپنا ریجسٹر اپنی نوٹ بک بند کر لیتے ہیں اور امام جب عربی خطبہ پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اس خطبے میں بیٹھ کر وہ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں تو پتہ یہ چلا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس خطبے سے پہلے پہلے جو مسجد میں آ گیا وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا نام اس ریجسٹر میں انٹر ہو گیا اب بعد میں جو آئے نماز تو پڑی انہوں نے لیکن اس سعادت اور خوشبختی سے وہ محروم ہو گئے کہ ان کا نام اس مبارک نوٹ بک میں نہیں آیا میں مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں اگر کسی شخص کو وزیرہ پرائم منسٹر ہاؤس وزیرہ آزم ہاؤس یا پریفیڈنٹ ہاؤس جانے کا موقع مل جائے کتنا خوش ہوگا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس میں جا رہا ہوں میں پریفیڈنٹ ہاؤس میں جا رہا ہوں لیکن اس کو مسلمان کو یہ سمجھنا چاہئے کہ تیری خوش نصیبی اس سے کیا کم ہے اس سے زیادہ ہے کہ تُو اللہ کے گھر میں جا رہا ہے تُو اللہ کے گھر میں جا رہا ہے اللہ کے گھر میں قدم رکھ رہا ہے اور جب تک تُو اللہ کے گھر میں نہیں بھی پہنچے تُو گھر سے نکلا ابھی مسجد نہیں پہنچا ہے اللہ کے گھر میں نہیں پہنچا ہے تیرے گھر سے لے کر مسجد کے دروازے تک جتنے قدم اٹھ رہے ہیں ہر ہر قدم پر اللہ تیرا ایک گناہ معاف فرما رہا ہے یہ کم سعادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر کی طرف آنے والے سے اتنی محبت اور اتنا پیار ہے جو اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے جو اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آ رہا ہے قدم با قدم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کو اور اس کے ہر قدم پر اس سے کتنا راضی ہو رہا ہے ایک گناہ بھی معاف ہو رہا ہے ہر قدم کے بدلے اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا صرف گناہی معاف نہیں ہو رہا رب اتنا مہربان اتنا کریم اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے ہر قدم پر ایک گناہ بھی معاف کرتا ہے ایک نیکی بھی عطا فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کر بات ارز کروں گناہ بھی معاف ہو گیا ہر قدم پر ہر قدم پر ایک نیکی بھی مل گئی مسجد کی طرف آنے والے کو اور اللہ کا مزید کرم یہ ہوتا ہے حضور نے فرمایا ہر قدم پر ایک درجہ بھی اللہ بلند کرتا ہے اس کے درجے بلند ہو رہے آپ نے غور کیا اس حدیث پر ابھی مسجد پہنچا نہیں ہے اللہ کے گھر میں قدم نہیں رکھا ابھی قدم اس کے مسجد سے باہر ہیں ارے مسجد سے باہر اس کے قدم جو اٹھے اس پر گناہ معاف ہو گئے اس پر نیکی مل گئی اس پر درجہ بلند ہو گیا سبحان اللہ جب وہ اللہ کے گھر میں قدم رکھے گا تو اللہ کیسے نوازے گا اس کو اللہ کی رحمتیں کیسے اس پر برسیں گے اور جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے مسجد میں پہنچنے کے بعد ابھی جماعت کا ٹائم نہیں ہوا نماز کا انتظار کر رہا ہے نماز کا ویٹ کر رہا ہے پانچ منٹ ہیں دس منٹ ہیں پہلے سے آ گیا اور عادت یہی ہونی چاہیے تو حدیث شریف میں آیا وہ مسلمان جو جماعت کے انتظار میں صف میں بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی اقامت ہوگی تکبیر ہوگی میں نماز پڑھوں گا حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا وہ شخص ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھنے کا ثواب صرف کس وجہ سے اس کو دیا گیا کہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو اس وجہ سے اسے نماز جیسا ثواب مل رہا ہے یہ رب کی رحمت ہے یہ اللہ کا کرم ہے جس پر فرما دیتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اپنے وقت کو اللہ کے گھر میں گزارنے والا اتنا سعادت مند ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اس پر مہربانیاں کرم نوازیاں فرما رہا ہے محبت سے اونچی ہواسے درود پاک پڑھ اللہم صلی علی فیدنا مولانا محمد معدین الجود والکرم والی وبارک صلیم 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 و سلام علیک یا فید یا رسول اللہ و علی لک و اصحابکا اکثر صلیم علی یوم الجمعہ جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھو یہ حضور کا فرمان علی شان ہے جمعہ کے دن درود پاک کی کسرت کا احتمام کریں اچھا جمعہ جب بہت اہمیت کا دن ہے تو جمعہ کے دن لوگ بڑا احتمام کرتے ہیں جمعہ کے ادائیگی کے لئے اصل کرتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں پاک صاف ہوتے ہیں صاف سترے کپڑے پہنتے ہیں پھر مسجد میں آتے ہیں حدیث شریف میں یہ سارے فرامین اور ہدایت ہمیں دی گئی ہیں جمعہ کے لئے خاص طور پر اور اتنے احتمام کے ساتھ بندہ جب مسجد میں آتا ہے جمعہ کے لئے کسی کو تکلیف نہیں دیتا گردنیں نہیں پھلانگتا جمعہ میں رش ہے آگے آنے کے لئے گردن پھلانگ رہا ہے اوپر سے آ رہا ہے یہ سب کچھ نہیں کر رہا کسی کو تکلیف نہیں دے رہا غور سے خاموشی سے خدبہ سن رہا ہے یہ سارے احتمام بندہ جب کرتا ہے جمعہ کے دن تو میرے آقا نے خوشخبری سنائی ہے اس جمعہ پڑھنے والے شخص کے وہ گناہ جو پچھلے جمعے سے جمعے تک ہو گئے ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے لیکن صغیرہ گناہ مراد ہے بڑے بڑے گناہ جھوٹ غیبت دغہ بازی فراد اس طرح کے غیبت چغلی یہ معاف نہیں ہوتے اسے اور خدا نہ خواف تک کسی مسلمان کا حق مار لیا ہے حقوق العباد کا مسئلہ ہے وہ دینا پڑے گا اس طرح کے جو آپ احادی سنتے ہیں یہ گناہ معاف ہو جائیں گے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے تو حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرے جس کا حق ہے اس کا خیال لکھا جائے تو جمعہ کا دن بڑا بابرکت دن ہے اتنا برکت والا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جمعہ کے دن جہنم کی آگ نہیں بھڑکاتا ہے اور جمعہ کے دن کی جانے والی نیکی کا سواب کئی گناہ زیادہ دیا جاتا ہے عام دنوں کی نیکیوں کا سواب جو ہوتا ہے نا اس کے مقابلے میں جمعہ کے دن جو آپ اچھے کام اور نیک کام کریں گے اس کا سواب کہیں زیادہ ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے رب تبارک و تعالی حضور کی حدیث شریف ہے فرمان مفتفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جمعہ کے دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہیں ٹونٹی فور آورز ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر ساعت میں ہر گھنٹے میں اللہ تعالی جمعہ کے ہر گھنٹے اللہ تعالی چھے لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے چھے لاکھ لوگ ہر گھنٹے جانم سے آزاد کیے جا رہے ہیں جمعہ کے دن جمعہ کی رات اب ہمارا اسلامی کانسیپٹ یہ ہے کہ جب مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو دن تبدیل ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے تو کل جب مغرب کا ٹائم شروع ہوا مغرب کی آزان ہوئی تو جمعہ جمعہ کا وقت شروع ہو گیا چوبیس گھنٹے والا آج جب مغرب کا ٹائم ہوگا تو جمعہ کا ٹائم جمعہ جو ہے دن ختم ہو جائے اینڈ ہو جائے گا تو پتہ یہ چلا ہر مسلمان کوشش کرے کہ جیسے ہی شب جمعہ شروع ہو جمعہ کے بابقت لمحات شروع ہو بس اپنی نجات اور مغفرت کے لئے دعائیں شروع کر دے کوششیں شروع کر دے کہ چھے لاکھ لوگ آزاد ہونا شروع ہو جائیں گے اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نام ان جہنم سے آزاد کیے لوگوں میں شمار فرما لے اب کل سے لے کر ابھی تک کتنے گھنٹے گدر چکے ہیں اور کتنے لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں اس سے پچھلے جمعہ کتنے آزاد ہوئے تھے اس سے پچھلے جمعہ کتنے آزاد ہوئے تھے اب میں یہ سوچوں میری زندگی میں کتنے جمعہ آئے میں غور کروں اس بات پر فکر کروں کہ میری زندگی میں کتنے جمعیں آئے میں نے کتنے جمعیں گزارے اور اتنے جمعیں جو گزرے میری زندگی کے میری لائف کے جتنے جمعیں گزرے جاہر سی بات ہے بیس تیس پچیس سال میں کتنے جمعیں ہم نے گزار لیا ہمیں نہیں پتا ان میں کہیں ہمارا نام ہے جہنم سے آزاد والوں میں ہونے والوں میں تو آج کے بعد ہم فکر شروع کر دیں اور ایسے کام شروع کر دیں کہ وہ جو ہر ساتھ جہنم سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں اللہ پاک ان آزاد کیے لوگوں میں ہمارا نام بھی لکھے دے اس کے لئے محنت کرنے پڑے گی کام کرنے پڑیں گے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا اللہ جس سے محبت فرماتا ہے اس پر کرم فرماتا ہے تو یہ خاص برکت والا دن ہے اور جمعے کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب جمعے کا عربی خدبہ شروع ہو جائے اتنی خاموشی اور توجہ سے سننے کا حکم ہے کہ عربی خدبے کے وقت خدا نہ خاصتہ کوئی بات چیت کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے تو ساتھ والے کو اس کی اجازت نہیں کہ اس کو بولے بھائی صاحب خاموش ہو جاؤ خدبہ ہو رہا ہے اس کی اجازت نہیں بولنے گی یہاں تک کہ خدبے میں جب امام حضور علیہ السلام کا نام مبارک لیتا ہے تو اتنی خاموشی سے سننے کا حکم ہے کہ حضور کا نام سن کر زبان سے بھی درود پاک نہیں پڑھ سکتا اتنا فائلنڈ رہنا پڑے گا خاموش ہے کہ خدبہ فن نہ پڑے گا ہاں دل میں پڑھ لے درود پاک دل میں دعا کر لے تو یہ جمعہ کا دن جو مغفرت کا دن ہے دعاوں کی قبولیت کا دن ہے میرے آقا نے تو اتنی بڑی بات رشاد فرمائی جمعہ کے بارے میں فرمایا ایک ساتھ ایک لمحہ ایک وقت جمعہ میں ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے دعا کرے جو جائز دعا وہ کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے وہ وقت اتنا قبولیت کا ہوتا ہے جمعہ کے دن کے جو بھی اللہ سے خیر مانگتا ہے اس وقت کی برکت کی وجہ سے اللہ اسے عطا ہی فرماتا ہے اب وہ وقت کم سا ہے کب وہ دعا کی جائے کہ اس وقت دعا قبول ہی ہو بہت سارے اقوال ہیں دو اقوال ملتے ہیں اس میں حدیث شریف میں بھی اس کی طرح اشارہ ملتا ہے نمبر ایک جب امام امبر پر بیٹھ جاتا ہے عربی خدوے کے وقت سے لے کر نماز کے فارے ہونے تک تو یہ دعا تو دل میں ہی ہوگی کیونکہ امام کے بیٹھنے کے بعد تو بلکل خاموش رہنا پڑے گا اور دوسرا وقت عصر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اس وقت کی طرح حضور نے بھی اشارہ فرمایا بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اپنا ایک عمل جو تھا وہ یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لادلی شہزادی بطول زہرہ شہزادی کونین حورت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حکم دیتے تھے کہ دروازے پر کھڑی ہو جاؤ گھر کے گیٹ پر کھڑی ہو جاؤ جب سورج غروب ہونے والا ہو یعنی یوں سمجھے بیس پچیس تیس منٹ رہ جائیں تو مجھے بتانا اور اس وقت پھر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ دعاوں میں مصروف ہوتے تھے تو پتہ یہ چلا کہ جمعے کے دن مغرب سے ذرا پہلے کا جو وقت ہے یہ وہ وقت ہے جس میں ہر جائز اور نیک دعا قبول ہوتی ہے قفلت میں نہ گزارا جائے یہ دن اللہ دے رہا ہے میں آپ سے کیا عرض کروں یہ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کرم نہیں کیا کہ جمعے کے دن ہم آج مسجد میں بیٹھے ہیں جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں ہم جیسے کتنے سینکڑوں ہزاروں مسلمان اسپطالوں کے بیٹھ پہ پڑھیں آئی سی یوں میں پڑھیں نہ جانے کیسی کیسی بیماری میں لیٹے ہوئے ہیں ہل بھی نہیں سکتے غیظہ بھی نہیں کھا سکتے نالیاں لگی ہیں تو مجھے اور آپ کو اللہ نے صحت دی ہے تنرفتی دی ہے تو ہم اس جمعے کے دن کو کیوں غفلت میں گزاریں ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم سے پہلے کے کتنے لوگ چلے گئے آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور حدیث شریف میں کیا فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو کس کے لئے غنیمت جانو گناہ کے لئے نعوذ باللہ نیکیوں کے لئے مغفرت کے لئے بیماری سے پہلے تنرفتی کو غنیمت جانو اللہ نے دی ہے صحت آ سکتے ہو چل سکتے ہو مسجد کی طرف قدم بڑھاؤ ففری مت کرو تو یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے سب کچھ یہی رہ جائے گا بندہ جب قبر میں جائے گا پھر سوچے گا کیا چھوڑ کے آیا کیا لے کے آیا حبرت امام حسن بصری رحمت اللہ وقت کے امام امام الاولیاء سید التابعین ہے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد میت کو لے کر قبرستان گئے قبرستان میں تتفین ہو گئی لوگ واپس آنے لگے قبر سے آپ نے فرمایا ایک منٹ رکو یہاں پہ آپ نے سب کو جمع کیا قبر کے پاس اور فرمایا یہ بتاؤ یہ جو قبر والا ہے یہ جو قبر والا ہے اگر اس کو اللہ دنیا میں ایک دن کا موقع عطا فرما دے ایک دن کا یہ دنیا میں واپس آ جائے کیا کرے گا کہا کیا کرے گا یہ آتے مسلح بجھائے گا اللہ اکبر اور سارا دن وہ ایک دن اور ایک رات سجدے میں گزارے گا اور کیا کرے گا کہا یہ تو کر کے نہیں گیا تمہیں جانا ہے تم کر کے جانا قبر گھندہ اچھا حضور ٹھیک ہے پھر ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ٹائم بتا دیں کب توبہ کر لیں کب گناہ چھوڑ دیں کہا مرنے سے ایک دن پہلے چھوڑ دینا مرنے سے ایک دن پہلے چھوڑ دینا عجیب بات کی امام حسن بسری نے اب ہمارے پاس کوئی بندہ آئے مولانا توبہ کب کرو ہے ابھی کر توبہ بھائی مرنے سے ایک دن پہلے اور اس سے پہلے کیا توبہ نہیں کرے عجیب بات ہے نا دماغ پہ لگتی جا کہ یہ کیا بات فرما رہے ہیں لیکن بزرگان دین جب کوئی بات فرماتے ہیں نا تو وہ پورے سمندر کو دریا کو ایک کھوزے میں بند کر دیتے ہیں کسی نے کہا ایک دن پہلے ہمیں کیا پتا وہ دن کب ہے ہمیں کیا پتا کب مریں گے ہمیں تو نہیں پتا وہ پہلے کون سا پہلا وقت آئے گا جب توبہ کریں گے فرما جب تمہیں پتا ہی نہیں میرے بھائی زندگی اللہ نے دی ہے اس کو راضی کرنے کے لئے اس کو منانے کے لئے اللہ نے جمعہ کا دن دیا ہے ہمیں نجات اور مغفرت کے لئے درود پاک ذکرِ الٰعی کا اعتمام کرنے کے لئے توبہ استغفار کے لئے ہم اس کو ضائع نہ کریں اور جو جتنی جلدی محسد میں آتا ہے نا جمعہ کے دن اتنا ہی زیادہ اُف پر اللہ کا کرم اور انعام ہوتا ہے اور ایک عدیس میں تو یہاں تک فرمایا قریب سے قریب بیٹھتا ہے خطبہ سنتا ہے تکلیف نہیں دیتا سارا احتمام کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے وہ پھر اس کے لئے خوشخبری کتنی بڑی ہے میرے آقا کریم فاللہ اللہ تعالی علی فاللم نے ایسے شخص کے لئے ارشاد فرمایا اتنا احتمام کر کے آنے والا جلدی آیا اور امام کے قریب سے قریب بیٹھا فرمایا اللہ تعالی اس کے ہر ہر قدم کے بدلے وہ جو چل کے آیا ہے نا ہر ہر قدم کے بدلے ایک ایک سال کے روزے اور ایک ایک سال کے تحجد کا سباب اسے عطا فرماتا ہے ایک قدم پر ایک سال کے روزے ایک قدم پر ایک سال کے تحجد کی نماز بندہ تو کیا مانگتا ہے اللہ سے کیا چاہتا کیا ہے میرے بھائی آج نوکرییں کرتے ہیں جوب کرتے ہیں سیٹھ صاحب اونر نا ایک گھنٹہ زیادہ بھی لگا لو پوچھے گے بھی نہیں آپ کو وہ ایک گھنٹہ آپ نے زیادہ لگایا دس دار شلنگ دے دے گا آپ کو اور رب ہوا الرحمن الرحیم ہوا الغفور الرحیم اتنا بندے سے پیار کرے کہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرے کہ صرف جمعہ کے دن امام سے قریب بیٹھنے کے لئے پیدل آ رہا ہے جلدی آ رہا ہے تکلیف نہیں دے رہا ستا نہیں رہا اور سے توجہ سے بات امام کی سن رہا ہے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کے روزے کا سواب پتہ کیا چلا اللہ دے رہا ہے بندہ نہیں لے رہا بندے نے دامن بند کیا ہوا ہے بندہ لینے سے قاسر کیوں ہو گیا یہاں کوئی اعلان کر دے اپنے امپلائیس سے کہہ دے لیبر سے کہہ دے بھئی صبح آٹھ بے ڈیوٹی پہ تم آتے ہو کل سات بجے آ جانا پورے مہینے کی تنخواہ بس ایک گھنٹے پہلے آنے پر آپ کو ڈبل ملے گی بونس ملے گا آپ کو میں کہتا ہوں وہ امپلائیس بولیں گے لیبر بولیں گے آ رہے ہیں سیٹ صاحب آپ نے سات بجے کیا کہ آپ بولو رات دو بجے آ جائیں گے آپ بولو تو صحیح رات دو بجے آ جائیں گے وہ یہاں میرا حبیب یہ میرا محبوب کوئی بات کہتا ہے نا اپنے دل اسے اپنی طرف سے نہیں کہتا ارے جو اللہ فرماتا ہے میرا جو ارادہ مشیت میرا جو حکم ہوتا ہے یہ محبوب میرے حکم میری مشیت سے ہی سب کچھ فرماتا ہے تو حضور فرماتا ہے ار قدم پر ایک سال کے روزوں اور ایک سال کے تاجد کی نماز کا ثواب خیر ایک جمعہ کے دن تھوڑی سی آپ کوشش کر لیں نہیں کر سکتے کیا کر سکتے ہیں جس طرح ایک انسان کی فطرت ہے وہ دنیا اچھی سے اچھی بناتا ہے آگے سے آگے بڑھتا ہے میرا ایک گھر ہے دو ہو جائیں ایک گاڑی ہے دو گاڑی ایک فیکٹری دو گاڑی فیکٹری جیب بھری رہا ہے وقت نوٹ سے بھری رہا ہے ایسے اپنا نام عمال نیکیوں سے بھری ہے زیادہ سے زیادہ آگے سے آگے بڑھی ہے قبر و آخرت کی تیاری اور عیش و عشرت میں صرف دنیا کا عیش چاہیے میرے آقا نے فرمایا ہاں عیش تو پھر آخرت کا عیش ہے دنیا چند دن کی ہے لیکن قبر و آخرت ہزاروں سال کی ہے تو وہاں کا عیش وہاں کی آسانی ہے وہاں کی راحت وہاں کا سکون نہیں چاہیے اس کے لئے ہمیں جد و جہد محنت کرنی پڑے گی محبت سے سارے درود پاک پڑی اللہم صلع علی فیدنا مہولانا محمد معظین الجود والکرم فیدیہ رسول اللہ علی علی کا و صحابی کا جمعین عبرت مولا کائنات مولا مشکل کشا فیدنا علی مرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول میں اکثر سنایا کرتا تھا جو کافی بھائی پرانے بیٹھے ہیں ان کو ریمائن کر آ رہا ہوں میں یاد دلا رہا ہوں عبرت مولا کائنات فرماتے ہیں بندے کی آنکھ جب کھلتی ہے جب بند ہو رہی ہوتی ہے دیکھئے آپ اتنے سے جملے میں سب فرما گئے سب فرما گئے سمجھا گئے لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے آنکھ کب کھلتی ہے جب بند ہو رہی ہوتی ہے لیکن فرمائیں جب وقت گزر چکا ہوتا ہے اب وقت گزر گیا اس لئے آنکھ کھول کے چلیں گے بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جمعہ کی دن کی برکتوں سے رحمتوں سے مجھے اور آپ کو مالہ مال فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے ہمارے مرومین مرومات کی مغفرت فرمائے جمعہ کے دن جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں یہ رحمتیں اللہ ہمارے گھر میں کاروبار میں مال و منال میں اولاد پر اور مرنے کے بعد قبر میں بھی رحمتوں کا نزول فرمائے اور جب قبر سے باہر نکلیں گے رب تبارک و تعالی اس دن اور پھر محشر کے میدان میں اللہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے آمین صل اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رب الاول شریف کی بارہ روزہ معافل کا فلسلہ شروع ہے آپ کی سننی مسجد میں سننی مسلم جماعت کی طرف تحتمام کیا گیا میں حقیر فقیر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ بارہ روزہ معافل کا فلسلہ اس فقیر نے شروع جو کیا تھا اگرچہ کچھ سالوں یہاں نہیں ہوا وہ رک گیا منقطع ہو گیا دوبارہ سے سلسلہ شروع کیا گیا ہے اس سلسلے کو شروع کرنے والوں اور آگے قائم رکھنے والوں کو اللہ دونوں جہاں کی برکتوں سے مالہ مال فرمائے بہت سارے بھائی ہمارے آ رہے ہیں اس محفل میں ما شاء اللہ خواتین بھی آ رہی ہیں اور جو نہیں آپ آ رہے ان سے گزارش وہ آنا شروع کریں یہ میری اور آپ کیلئے سعادت کی بات ہوگی کہ جسن کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں جن کی شفاعت مجھے اور آپ کو قیامت میں چاہیے جن کے جن کے دست مبارک سے حوز قوسر کے جام ہمیں پینے ہیں انشاءاللہ فاقی قوسر شافعی روز محشر کا ذکر سننا ان کے کمالات معجزات ان کی اعزازات اور اعجاز سننے کے لیے بیٹھنا یقین مانئے آپ جب بیٹھیں گے نا یہاں پر اور درود و سلام پڑھتے رہیں گے آپ گمبد خزراء کے مکین صاحبِ لیواء الحمد اپنے آقا و مولا جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علی و فلم کا ذکر کرنے کے لیے جب ان کو یاد ادھر کر رہے ہوں گے گمبد خزراء کے مکین تمہیں یاد کر رہے ہوں گے تمہارا درود سن رہے ہوں گے تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے اور جب سرکار قبر میں تشریف لائیں گے تو کیوں نہیں انشاءاللہ حشر میں بھی اور قبر میں بھی سرکار راضی ہوں گے اور فرمائیں گے میرا غلام آ رہا ہے میرا غلام سو رہا ہے اپنے حضور سے اپنے آقا سے پیار کیجئے ان کا ذکر کیجئے ان کی ذکر کی محفل میں آئیے یہ سعادت سمجھ کر آئیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوتا ہے جو حضور کے ذکر کی محفل میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر کرم فرماتا ہے اللہ پاک ہم سب کا سننا سنانا قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں کوتہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جو ہے کسرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ساری زندگی اور خاص طور پر ماہ ربیلوور شریف میں ماہ ربیع النور میں حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے درود و سلام پڑھنے اور آپ کا ذکر کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین